اس لیے بات الویدہ جمعہ کی کیا حقیقت ہے تو اس سلسلے کے اندر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی حدیث کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے یعنی الویدہ جمعہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور جو چیز حدیث سے ثابت نہ ہو اور اپنے مند سے اس کو یہ بادت سمجھے کرنا یہ بیدت ہو جاتی ہے اس لیے بیدت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میرے ذہن کے اندر تین بات اور آئی ہے الویدہ جمعہ کے تعلق سو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ میری ڈا اچھی لگے تو آپ کمی بلوکس کے اندر جو اپنے خیالات کا حضار ضرور فرمائیے گا سب سے والی بات میرے ذہن کے اندر یہ آئی ہے کہ تین اعتبار سے لوگ اس کو الویدہ جمعہ کہہ سکتے ہیں لیکن تینوں اعتبار سے یہ رمضان کا آخری جمعہ الویدہ جمعہ نہیں بن سکتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے ختم ہونے کے اعتبار سے اس کو الویدہ جمعہ کہا جا رہا ہوں لیکن ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اس رمضان کے بعد بھی دنیا تو باقی رہنے والی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے کیا کسی طرح کو معلوم ہے کہ اس رمضان کے آخری جمعہ کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی جب دنیا باقی رہنے والی تو معلوم پڑا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان نہیں ہوا اس کے بعد بھی رمضان آنے والا جب رمضان آنے والا اس کے بعد بھی تو یہ الویدہ جمعہ نہیں ہوا پہلی رہی ہے میرے ذہن میں دوسری بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی کہے گا نہیں مولانا ہم تو اس اعتبار سے اس کو الویدہ جمعہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر رمضان ایکی مرتبہ آتا ہے اور یہ رمضان جب چلے جائے گا تو اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو اس اعتبار سے رمضان کا آخری جمعہ الویدہ جمعہ ہوا تو میں اس کا بھی جواب یہ دوں گا کہ بھائی جس طریقے پر رمضان کا یہ آخری جمعہ ایک مرتبہ چلا جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا اسی طریقے سے پہلے عشرے کا جمعہ بھی اور دوسرے عشرے کا جمعہ بھی اگر چلا جائے گا ایک مرتبہ تو دوبارہ آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا پھر کہیں کو صرف کسی کو الویدہ کہا جا رہا ہے آخری جمعہ کو پہلے عشرے کے جمعہ کو الویدہ جمعہ کہنا چاہیے اور دوسرے عشرے کے جمعہ کو بھی اس اعتبار سے الویدہ جمعہ کہنا چاہیے معلوم پڑا کہ الویدہ جمعہ کوئی چیز نہیں ہے ہر جمعہ رمضان کا الویدہ جمعہ ہے اور اگر پھر تیسرے نمبر میں کوئی یہ کہے تیسری دائے میرے ذہن میں یہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو اس عطابہ سے اس کا الویدہ جمعہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہے ہم کو نہیں معلوم کہ اس کے بعد رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دوں گا ارے بھائی یہ رمضان کا آخری جمعہ کہ بات نہیں ہے صرف بلکہ اس کا تعلق آپ کی زندگی کا تعلق تو پورے سال کے جمعہ کے ساتھ ہے چونکہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اس جمعہ کے بعد میری زندگی رہ سکی کی نہیں رہ سکی کی کیا آپ کو معلوم تھا کہ پہلے عشری کے جمعہ کے بعد آپ کی زندگی رہ سکتی ہے یعنی آپ زندہ رہیں گے کی نہیں زندہ رہیں گے کیا دوسرے عشری کے جمعہ کے بعد آپ کو یقین تھا یا اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ جو جمعہ آپ پڑھتے ہیں کیا اس کے بعد آپ کو معلوم رہتا ہے کہ اس کے بعد اور جمعہ میں زندہ رہنے والا ہوں ارے میرے پیارے بھائی جس کو یہ سوال ہوتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری جمعہ اس اتبار سے الویدہ جمعہ یہ تو بالکل غلط ہے آدمی کے لئے اور ایک انسان کے لئے ایک سمجھدار انسان کے لئے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس کی زندگی کا ہر دن الویدہ ہے اس کی زندگی کا ایک دن جو چلا گیا دوبارہ نہیں آنے والا ہے دوستو یہ تو سمجھنے والی بات تھی جو سمجھداروں کے سونج میں آئے گی اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی دوفیق عطا فرمائے یہ میں نے مقتصر وقت کے